آج ہم پڑھیں گے اپنی زبان کلاس سیون سبق نمبر دو عیدبار عیدبار کے پہلے الفاظ مانی ہیں پھر اس کے بعد سبق کا خلاص آئے تو سب سے پہلے الفاظ مانی ہیں کریرا گھوڑے کی جسم کی صفائی کے لیے ایک طرح کا برش پریبتہ آشف تاؤس مور ہنکیوں سے دیکھنا نظریں بچا کر دیکھنا اور دل مہ لینا محاورہ ہے لبانا صورت نقش ہو جانا صورت کا دل میں بیٹھ جانا استلاب استلب گھوڑا باندھنے کی جگہ بانکہ البیلہ سلجہ نظبت تحلق عودی گہری بینگنی رنگی عودی گہری بینگنی رنگی خیر خبر گیری خبر رکھنا دیکھ بال کرنا سینے پر سامپ لوٹنا محاورہ حسد کرنا کسی کی لڑائی برداشت نہ کرنا کسی کی بڑائی برداشت نہ کرنا مو کھلا رہ جانا محاورہ حیرت ایران رہ جانا تاج جب میں پڑھنا محتاج ضرورت مند حاجت مند دل پسیجنا محاورہ ہے دل نرم ہونا ترس خانا اپاہت جسمانی طور پر مازو روپوش غائب ملال افسوس رنگ چھاپ قدموں کی آہت آواز میں رکنے کی سی آواز روحانس آواز درد بھری آواز تو اس کے بعد ساتھیوں یہ سبق ہے اس کو ہم دیکھنا ہے اس کے اندر کیا بتائے گا ہے کہ رہے کہ جو خوشی ماں کو اپنے بیٹے اور فصل کسان کو فصل بھرے کھے دیکھ کر ہوتی ہے وہی خوشی بابا بھارتی کو اپنی خوبصورت گوڑا دیکھ کر ہوتی تھی کیونکہ ان کے مقابلے کا گوڑا سارے علاقے میں نہ تھا بابا بھارتی اسے سلطان کہہ کر بابا بھارتی اپنے ہاتھ سے گوڑے کو دانا کھلاتے اور بدن میں کریرا کرتے تھے اور اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے تھے انہیں لگتا تھا کہ وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ پائیں گے اور جب تک شام کو وہ سلطان پر سوار ہو کر کچھ دور چکر نہ لگا تھے انہیں چین نہ تھا گاؤں کے لوگ اس محبت پر حیران تھے اور سلطان اپنی ان خوبیوں کے باعث پورے علاقے میں مشہور ہو گئے تھے سلطان کی اشہورت اس علاقے کے مشہور ڈاکو کھلہن کھلہن کے کانوں تک پہنچی کھلہن کے نام سے لوگ کو تھر تھر آتے تھے ایک دن دوپہر کے وقت پہ بابا بھارتی کے پاس گوڑا دیکھنے پہنچا اور بابا کھلہن دونوں اس طبل میں پہنچے بابا نے بڑے فقر سے گوڑا دکھایا کھلہن نے حیرہ سے گوڑے کو دیکھا پھر اس نے کہا بابا صاحب اس گوڑے کو تو میرے پاس ہونا چاہیے رائے کے گروے چلا گیا بابا اس کی بات سے خوف زدہ ہو گئے اب انہیں رات کو نین نہیں آتی تھی ہر وقت پھلہن کا خطرہ لگا رہتا تھا مگر کئی مہینے گزر گئے ہوئے نہیں آیا یہاں تک کہ بابا بھارتی بھی کسی حد تک بے فکر ہو گئے ایک روز شام کے وقت بابا بھارتی سلطان پر سوار ہو کر سیر کو جا رہے تھے اچانک ایک طرف سے رق بھری آواز آئی بابا نے گوڑا روک کر دیکھا تو یہ غریب اپاش درک کے نیچے کر رہا اس اپاش نے بابا کو بدلائے کہ تین میل کے پاسلے پر رامہ وال گاؤں ہیں جہاں حکیم درگات کے پاس آنا بابا بھارتی نے گوڑے سے اتر کر اپاش کو گوڑے پر بٹھا لیا اور خود لگام پکڑ کر آہستہ آہستہ چک کچھ دور آگے پڑے تو ہاتھ سے لگام چھوٹ گئی تب ہی بابا نے دیکھا اپاش گوڑے کی پیٹ پر تن کر بیٹھے اسے اپاش گوڑے کی پیٹ پر تن کر بیٹھے اسے دوڑائے لیے جا رہا ہے تو ان کو حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا یہ اپاش گوڑا ڈاکو تھا اپاش نے بابا سے کہا یہ گوڑا اب نہ دوں گا بابا بھارتی نے گوڑا گوڑا کو دیتے ہوئے کہا میری درخواست صرف یہ ہے اس واقعے کا ذکر دوسرے سے نہ ہونے پائے لوگوں کو اگر اس واقعے کا حلم ہو گیا تو وہ کسی غریب پر اعتبار نہیں کریں گے یہ کہہ کر بابا چلے گئے مگر اس اس کا فقرہ کلہن کے کانوں میں گونج رہا تھا فوراں اس کی سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ آدمی نہیں فرشتہ صفت انسان ہے اور کلہن رات کو بابا کے استبل میں خاموشی سے گوڑا باندھ کر چلا گیا صبح گوڑا دیکھ کر بابا کی خوشی کا ٹکانہ نہ رہا اپنے گوڑے کو گلے سے رپیٹ کر اس طرح رونے لگے جیسے بچھڑا ہوا باب مدت کے بعد بیٹے سے مل کر روتا بار بار اس کی گردن پر ہاتھ پھیڑتے اور کہتے اب کوئی غریبوں کی مدد کرنے سے مکار نہیں کری گا نتیجہ کلہن ڈاکو بابا بھارتی کے گوڑے کو دھوکہ سے حاصل کر لیتا ہے دیکھ وہ بابا صاحب کے حسن و اخلاق سے متاثر ہو کر گوڑے کو لوٹا دیتا ہے کلہن بابا صاحب کے اچھے گردار سے متاثر ہو جاتا ہے اور وہ اچھے عمل کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اس کے بعد اس کا مرکزی خیال ہے بچوں کے کلہن ڈاکو بابا بھارتی کے گوڑے کو دھوکے سے حاصل کر لیتا ہے لیکن وہ بابا بھارتی کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر گوڑا لوٹا دیتا ہے ہمیں گوڑ کرنا چاہیے کہ اچھے گردار کے حسن سے برے لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ اچھے عمل کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اب اس کے بعد اس کے سوال جواب ہیں پہلا ہے بابا بھارتی اپنے گوڑے کو دیکھ کر کیوں خوش ہوئے تھے بابا بھارتی کا گوڑا بہت خوبصورت اور انتہائی تیز رفتار اور اس کے مقابلے کا گوڑا سارے علاقے میں مناتا ہے اس لئے سلطان کہہ کر بلاتے اور گوڑے کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوئے تھے دوسرا سوال ہے بابا بھارتی کے گوڑے کے چال کیسی تھی بابا بھارتی کے گوڑے کی چال ایسی تھی جیسے تاؤ سوادی اور عوضی گھٹاؤ کو دیکھ کر ناچ رہا ہوں کلہن کون تھا اور بابا اس سے کیوں خوبصورت کیوں رہتے تھے کلہن اس علاقے کا مشہور ڈاکو تھا اور وہ بابا کو گوڑے سلطان کو حاصل کرنا چاہتا تھا اس کے بابا اس سے خوبصورت رہتے تھے چودہ سوال ہے بابا بھارتی کا گوڑا دیکھ کر کلہن کے سینے پر ساپ کروڑ گئے کلہن نے ہزاروں گوڑے دیکھ رہے لیکن ایسا بام کا گوڑا اس کی نگاہ ساہش تک نہیں گزرا تھا ویس سوچتا تھا کہ اس گوڑے کو اس کے پاس ہونا چاہیے اس کے دل پر ساپ کروڑ گئے چھتا سوال ہے اپاہج بن کر بابا بھارتی نے کس کی مدد کی اپاہج بن کر کلہن ڈاکو نے بابا بھارتی سے مدد مائی بابا بھارتی نے کلہن سے کیا درخواست کی بابا بھارتی نے کلہن سے درخواست کی دیا اس وقتہ قاضی پر اپاہی جگلی نہ رہے ہیں کہ اپاہج یا غریب بن کر دھوکہ دیا ساتھویں بھارتی نے کلہن سے کیوں کہا کہ اس واقعے کا ذکر کسی سے نہ کیوں کہ اگر لوگوں کا اس واقعے کا علمات ہوگی غریب پر اعتبار نہ کریں گے اس لئے بھارتی نے کلہن سے اس واقعے کا ذکر کسی سے نہ کرنے تو کہا کلہن نے بھارتی کے بوارے میں کیا سوچ کر گوڑے کو اس طبل میں باندیا بھارتی نے اپنے ذاتی نقصان کو انسانیت کے نقصان پر خرون کر دیا ایسے آدمی نہیں فرشتہ ہی کر سکتا ہے سوچ کر پرانا رات کو گورا بابا گرستور میں بابا اب اگلا سوال ہے اس میں نوا اپنے گوڑے کو واپس پاگر بابا بارتی نہیں جا گا اپنے وہ واپس پاگر بابا نے کہا اب کوئی غریب کی مدد کرنے سے انکار نہیں نہ کرے گا اس کے بعد صحیح اور غلط ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے کونسا صحیح اور کونسا نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کرو یہ لفظ ہیں اور ان کو جملوں میں استعمال کر کے اگلے پیچ پہ دکھا رکھا ہے ٹھیک ہے جیسے لیلہانہ تو کیسے جملہ بنتا ہے وہ لفظ جو ہے اس جملے بانا چاہیے تیڑوں کا لیلہانہ ابلت دیتا ہے یعنی یہ کچھ بھی بول سکتے ہیں پیڑے لیلہانہ رہے ہیں اس طرح دیکھیں یہاں پہ سارے بنے ہوئے ہیں تو آپ اس میں سارے اتارنے ہیں امدی کام پھر اس کے بعد جو ہے یہیے را گور کرنے کی باتیں اس میں معرفہ کی مثال من مہن سنگھ آگرہ جمع یہاں پہ اوپر دے رکھیں اس میں عام یا اس میں نقرہ کی مثال لڑکہ ہاتھی ندی اس میں کیفیت کی مثال اندھیرہ مایوسی رہ اس سبق میں اس میں معرفہ اس میں خانس اس میں نقرہ اس میں کیفیت کا استعمال ہوا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق جو میں نے پڑھایا ہے اعتبار کافی پسند آیا ہوگا اگر ابھی بھی کسی بچے کوئی ڈاؤٹ ہے یا کچھ پوچھنا چاہتا ہے یا چاہتا ہے کہ سارے اس کلاس کی ویڈیو بھی بنائیے تو کمنٹ کر کے بتائیں ہم اس سے ریڈیو بھی ویڈیو بنائیں گے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہمیں سپورٹ ملے اور ہم اور اچھی ویڈیو بنان سکیں شکریہ